اسلام علیکم دوستو آپ کی سکن بہت زیادہ خوبصورت سوفٹ ہو جائے گی اور آپ کا کلر بھی بہت زیادہ گلو کرے گا آج ہم اس ٹپ میں جو چیز یوز کرنے والے ہیں اس کا انٹرڈیکشن میں آپ سے بعد میں کروں گی پہلے آپ سے رکبس کروں گی میرے چینل کو سبسکراب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تمام اپ ڈیٹس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لئے تو آئیے دوستو اپنی اس ریمیڈی کا آگاز کرتے ہیں فرسٹ آف آل ہم نے ایک کلین بول جو ہے وہ لے لیا ہے اب اس کے اندر ایڈن کروں گی سب سے پہلے ہم بیسن کی جی ہاں آج میں اپنی ریمیڈی جو ہے وہ بیسن میں ساری چیزوں کا انکلیوڈ کروں گی اور بیسن کے ذریعے ہم اس کو تیار کریں گے بیسن آپ جانتے ہیں کہ ایک اس طرح کی چیز ہے جو کہ ہر حال میں آپ کی سکن کو بہت زیادہ خوبصورت بناتی ہے ایفیکٹ کرتی ہے آپ کی سکن کے اوپر یہ ون سپون جو ہے بیسن وہ میں نے اپنی اس بول کے اندر ایڈ کر لیا ہے اب اس کے اندر جو نیکس چیز میں ایڈ کروں گی وہ میرے پاس ٹومیٹو جوز ہے جی ہاں ایک ادر ٹومیٹر لے لیجی اور اس کو اس طرح سے اوپر سے کٹ کر کے اس کا جو ٹومیٹ جوز ہے وہ سیڈز بھی سیڈز میتھی آپ اس کے اندر ڈال دیجئے ایک چمچ جو ہے وہ میرا یہ جوز جو ہے یعنی ٹومیٹر کا گودہ ہی سمجھ لیں اس کے اندر جا چکا ہے اس کو اچھے سے آپ میکس کر لیجئے بیسن کے اندر یہ دیکھئے بیسن اور ٹومیٹر جوز جو ہے وہ اس کے اندر ready ہو چکا ہے اب اس کے اندر next ingredient جو میں نے ایڈ کرنا ہے وہ میرے پاس ہے تھوڑا سا ککمبر جوز یہ دیکھئے وان سپون اس کے اندر ککمبر کا ہم یوز کریں گے اس کے بعد دوستو نیکس چیز جو اس کے اندر ایڈ کروں گی وہ میرے پاس ہے یوگرٹ تھوڑی وان سپون ہم اس کے اندر یوگرٹ کریں گے یہ میرے تمام ingredient جو ہیں وہ اس کے اندر جا چکے ہیں دوستو آپ فیل کریں کہ یہ آپ کی سکن کے اوپر تھوڑا سا تھن ہے یعنی پتلا ہے اور یہ نہیں آپ کی سکن کے اوپر نہیں ٹک سکے گا یعنی کہ آپ اس کو ایزیلی پلائے نہیں کر سکتے تو آپ ہاف سپون جو ہے اس کے اندر بیسن کا اور ڈال لیجئے اور اس کو اچھے سے میکس کر لیجئے دوستو یہ ہماری آج کی سو سمپل سی ریمیڈی جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے یہ سمپل سی ریمیڈی ہے بہت ہی آسان سے ingredient ایسے ingredient جو آپ کی کچن کے اندر پائے جاتے ہیں اسی لئے آپ اس کو ایک منٹ دو منٹ کے اندر ریڈی کر کے اپنے فیس پر اپلائے کیجئے دوستو یہ ایک اس طرح کی پیپ ہے جس کو آپ دیلی استعمال بھی کریں تو آپ کی سکن کے پر کسی قسم کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہوگا اور یہ میں سازا بتاتے چلوں یہ ہر قسم کی سکن کے لئے ہے اویلی سکن ہے ڈرائے ہے یا خردری ہے کسی طرح کی بھی سکن ہے یہ آپ کو مکمل طور پر اپنے فیکٹ کرے گی اور کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اس کو ضرور اپلائے کیجئے گا اور خوبصورت اسی سکن حاصل کیجئے دوستو امید کرتی ہوں آج کی ریمیڈی اچھ لگی ہوگی اگر اچھ لگی ہے تو لائک کے بٹن پر کلک کر دیجئے اور ہانیہ ہیلتھین بیوٹیپس چینل کو اپریشیٹ کیجئے کل ملو گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ کل تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ